موسیقی آج کی شورٹ ویڈیو میں ہم ویپر کمپریشن رفجیشن سائیکل کو سمجھیں گے ویپر کمپریشن رفجیشن سائیکل میں چار امپورٹنٹ پارٹس ہوتے ہیں جو مشین چلنے کے دوران ایک ساتھ کام کرتے ہیں جن میں دوستو سب سے پہلے ہیں کمپریسر، کرڈنسر، ایکسپینشن وال اور ایوپریٹر ویپر کمپریشن رفجیشن سائیکل ہر طرح کے رفجیشن سائیکل، ڈپریزر، سپلٹ ایسی، ونڈو ایسی، پیکج ایسی، سنٹرل ایسی، وارٹر کولر اور جتنے بھی ایسی ہوتے ہیں ان سب یونٹس میں یہی سائیکل کام کرتی ہے اگر دوستو آپ اس سائیکل کو سمجھ لیتے ہیں تو آپ کے لیے اس فیلڈ میں کام کرنا بہت ایزی ہو جاتا ہے ابھی ہم دوستو ان کو ایک ایک کار کے سمجھتے ہیں لیکن اس سے پہلے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ گنڈی کو بھی دبا دیں تو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو کمپریسر سے تو دوستو کمپریسر دو طرح کا کام کرتا ہے نمبر وان گیس کو کھینچنا اور دوسرا گیس کو پریشر سے باہر پھینکنا یعنی کمپریسر گیس کو سکھ کر کے اس کو کمپریس کرتا ہے اور اس کو پھر ہائی پریشر کے ساتھ ڈسچارج لائن سے باہر نکالتا ہے تو کمپریسر دوستو لو پریشر گیس کو لے کر اس کو کمپریس کرنے کے بعد ہائی پریشر سے باہر نکالنے کا کام کرتا ہے اس کے بعد دوستو نیکس بات کرتے ہیں کنڈنسر کی کنڈنسر دوستو دو کام کرتا ہے پہلا کام یہ ہے جو سسٹم میں گرم گیس ہوتی ہے اس کی گرمی کو باہر نکالتا ہے اور دوسرا کام یہ ہوتا ہے جو ویپر گیس ہوتی ہے اس کو لیکوڈ گیس میں کنوارٹ کرتا ہے جو گیس کمپریسر سے کمپریس ہونے کے بعد ہائی ٹمپریچر اور ہائی پریشر گیس نکلتی ہے وہ سیدھا کنڈنسر میں آ جاتی ہے اور ویپر پوزیشن میں ہوتی ہے کنڈنسر کے اندر کا جو ٹمپریچر ہے وہ بائر کی ٹمپریچر سے زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے کنڈنسر اپنی گرمی کو بائر نکالتا ہے جس کے بعد ویپر گیس لیکوڈ گیس میں کنوارڈ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے جب کنڈنسر کے اندر پر یہ گیس پہنچتی ہے تو وہ ٹوٹلی لیکوڈ میں بدل چکی ہوتی ہے اور ساتھ ہی دوستو اس کا جو ٹمپریچر ہوتا ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے نیکس دوستو بات کرتے ہیں ڈرائر فلٹر کی جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے ڈرائر اور فلٹر اس کے دوستو دو کام ہوتے ہیں کنڈنسر سے لیکوڈ گیس جب اس فلٹر میں پہنچتی ہے تو سب سے پہلے اس میں فلٹر ہوتی ہے جو بھی کچھ رہ ہوتا ہے وہ اس میں علاق ہو جاتا ہے اس کے بعد فلٹر میں ایک کیمیکل پڑھ ہوتا ہے جس کو دوستو سلیکہ جیل بولا جاتا ہے اس کا کام دوستو گیس میں سے مویسچر یا نمی کو اپنے اندر ابزورپ کرنا ہوتا ہے ابزورپ کرنے کے بعد ریفریجنٹ صاف ستھ رہو کر اس سے باہر نکل جاتا ہے نیکس دوستو بات کرتے ہیں ایکسپینشن وال کی اس کو دوستو کیولاری ٹیوب بھی کہا جاتا ہے اس کا کام ریفریجنٹ کے پریشر کو کم کرنا ہوتا ہے اگر درائیڈ فلٹر سے ریفریجنٹ باہر نکلتا ہے تو سیتا کیولاری ٹیوب میں آ جاتا ہے اس ٹیوب کے اندر بہت پاریک سا ایک سراخ یا چھہت ہوتا ہے جو گیس کے پریشر کو سلو کر دیتا ہے اور ساتھ ہی گیس کا جو تمپریچر ہوتا ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے نیکس بات کرتے ہیں ایوپریٹر کی اس کو دوستو فریزر بھی کہا جاتا ہے اس کے بھی دو کام ہوتے ہیں پہلا بائر کی گرمی کو اپنے اندر ابزورپ کرنا اور دوسرا لیکوڈ گیس کو ویپر میں کنوارٹ کرنا جب کیولاری ٹیوب سے ریفریجنٹ ایوپریٹر میں آتا ہے تو وہ لو پریشر اور لو ٹیمپریچر کا ہوتا ہے اور لیکوڈ میں ہوتا ہے اب دوستو ایوپریٹر کا ٹیمپریچر بائر کی ٹیمپریچر سے کام ہونے کی وجہ سے جو بائر سسٹم کے اندر گرمی ہوتی ہے وہ ایوپریٹر کوائل میں چلی جاتی ہے جس کے بار فریج کے اندر کولنگ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے اور لو ٹیمپریچر کا ویپر ریفریجنٹ ہیٹ کو اپزورپ کرنے کے بعد کمپریسر میں واپس آ جاتا ہے اور اسی طرح دوستو یہ سائیکل چلتی رہتی ہے اور کولنگ ہوتی رہتی ہے اور یہاں پر دوستو ویپر کمپریشن ریفجیشن سائیکل کمپلیٹ ہوتی ہے تو اس طرح دوستو جتنی بھی کولنگ ٹائپ مشینز ہوتی ہیں ان میں یہ سائیکل چلتی ہے تھنکس فور واشنگ